ملکہ نور جہاں جنگوں کی تاریخ نام کمل سمجھی جاتی ہے ملکہ ترانم نبو جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وہ پاکستان کے شہر کسور میں پیدا ہوئی تھی پاکستان بننے سے پہلے جب انہوں نے فلموں میں کام کیا تو ان کا نام اللہ وسائی سے بدل کر نور جہاں رکھ دیا گیا یعنی ان کا نام نور جہاں فلمی نام تھا پھر جب انہوں نے 1965 کی انڈو پاک جنگ میں بغیر کسی معاوضہ کے بے شمار ملی نگمے گئے تو اس وقت کے صدر ایوک خان نے انہیں ملکہ ترانم کا خطاب دیا ملکہ ترانم نور جہاں کا انتقال 23 دسمبر سن 2000 کو 74 سال کی عمر میں ہوا تھا 23 دسمبر سن 2000 کو سلامی طریقہ اگر حوالہ دیا جائے تو اس دن 27 رمضان تھی اور یہ بہت ہی بابرکت رات تھی جس وقت ان کا انتقال ہوا اس لئے کسی بھی انسان یا کسی فنکار کے بارے میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے وہ دوست کی ہے یا اس کے عمال برے ہیں یا اچھے ہیں کسی انسان کے عمال اچھے ہیں برے ہیں اور کیا اس کے دل میں چل رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بخشنا تو اس کی چھوٹی سی نیکی کو بھی پسند کر کے اسے بخش دیتے ہیں میں جب اندیری قبر میں کبراؤں گا تنہا امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ معروف قوال اور گلوکار امجد صابری جنہیں کون نہیں جانتا امجد صابری نیچی چینل اے آر وے کی نمزان ٹرانسپیشن کی جان ہوا کرتے تھے وسیم بدامی جنہیں جمشید اور امجد صابری کی وجہ سے ہی آج بھی ٹیلیویزن دیکھنے والے اے آر وے کی رمضان ٹرانسپیشن کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں امجد صابری کا انتقال سولہ جون دوہزار دوہزار دوائیس کو ہوا تھا اگر سولہ جون دوہزار دوہزار دوائیس کو اسلامی مہنہ دیکھا جائے تو رمضان کا مہنہ تھا اور رمضان کی سولہ طریق تھی امجد صابری صاحب مقبول قوال گلام فری صابری کے بیٹے جبکہ مقبول صابری کے بتیجے تھے جو کہ صابری برادران کے نام سے مشہور تھے اور ان کی قوالی برد و جھولی میری یا محمد بہت زیادہ مقبول تھی امجد صابری بھی اپنے والد کی آواز کی طرح باری آواز رکھتے تھے اور انہوں نے بھی جب برد و جھولی گئی تھی تو ان کے والد کی یاد آگئی تھی امجد صابری کو کراچی کی ایک سیاسی جماعت نے اپنی نیچی تقریب میں پرفارم کرنے کو کہا تھا وہ ان دنوں اے آر وائی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن میں مصروف تھے انہوں نے اس سیاسی جماعت کی تقریب میں جا کر پرفارم کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ جب گھر سے اے آر وائی سٹوڈیو کی طرف جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پر کچھ ناملوم افراد نے فائرنگ کر دی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاکر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے لوگوں نے مطالبہ کیا اور پاکسان کی انٹیلیجنس آئی ایس آئی نے سپیشل جلچسپی لیتے ہوئے امجد صابری کے قاتلوں کو پکڑا اور ان سے اقبال جرم کروایا امجد صابری ایسا ہیرہ تھا جس کے قتل کی مضمت پاکسان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی کی گئی امجد صابری کو کراچی کے علاقہ پاپوش نگر میں دھپنایا گیا تھا کراچی لاہور پشاور فیصلواد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور کراستہ ور آپ دنیا میں جہاں کئی بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو خوبصورت ادھاکار بلال خان کو کون نہیں جانتا بلال خان صرف 30 سال کے عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ادھاکار بلال خان ادھاکاری کے ساتھ مارڈلنگ بھی کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آگاز نججی ٹیلیویجن اے ٹی وی کے ڈراما ڈیلی کے بانکے سے کیا تھا اور ان کا اے ٹی وی چینل ہی سے دوسرا ڈراما پل بر بھی بہت مقبول ہوا تھا بلال خان کا آخری ڈراما داستان تھا جبکہ ان کی پہلی اور آخری فلم سجدہ تھی ادھاکار بلال خان ایک جگہ پر شوٹنگ کر رہے تھے اور وہاں پر گیس سلنڈر پھٹ گیا اور پھر اسی حاصل کے نتیجہ میں وہ زخموں کی تاب نالا کر چودہ اگست دوہزار دس کو انتقال کر گئے چودہ اگست دوہزار دس کو اسلامی مہینہ رمضان کی تیرہ طریق تھی ادھاکار بشرا انساری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کی تمام بہنیں جو ہیں وہ ڈراما ڈسٹری سے وابستہ رہی ہیں ان کی بہن سنبل شہد جو کہ ادھاکار بشرا انساری اسمہ آباس کی بہنیں اور ادھاکار زارہ آباس کی وہ خالہ ہے وہ 22 اپریل دوہزار اکیس کو کرونا کا شکار ہوگی تھی انہیں وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا تھا اور پھر ان کا انتقال سات میئی دوہزار اکیس کو ہو گیا تھا سات میئی دوہزار اکیس کو رمضان کی چوبیس طریق تھی یہ بتاتے لیں کہ ادھاکارہ سومر شاہد کے بیٹے شراد شاہد جو کہ پیرا گلائڈنگ کے دران چترال کے اندر اپنی والدہ کے انتقال کے ٹھیک ایک سال پہلے انتقال کر گئے تھے ادھاکارہ سومر شاہد نے متدد ٹی وی ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے دوستو اب میں پاکسن فلم ڈسٹری کیسے فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی فنی خدمات سے پاکسن فلم ڈسٹری کو ایسا مقام دیا جس پر پہنچ کر اس سنت نے ایک دور میں ہمسایہ ملک کی بڑی فلمی سنت کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا یعنی میں بات کر رہا ہوں یوسف خان کی خوبصورت حسین چہرے اور فنکار کو دیکھ کر انڈین فلم ساز یہ کہنے پر ایک نہ صرف ہنجمنت تھے بلکہ وہ ایک علم عدب کی درسگاہ بھی تھے عدب شاعری اور تریخ کے وہ بہت بڑے دلدادہ تھے اپنے علم اور تیربے سے وہ اپنی محفل میں شامل لوگوں کو سرپراز کرتے تھے انسا پسندی سلہ جوئی ان کی طبیعت کا خاصہ تھا ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ دو ٹوپ بات کیا کرتے تھے اور وہ دیشی طور پر مسلم لگی تھے اور کبھی اپنی سیاسی نظریات سے نابد لے تھے وہ انڈیل فلموں کے پاکستان میں ریلیز کرنے کے سخت مخالف تھے وہ صرف زبانی کلامی ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی انہوں نے ثابت کر دیا تھا کیونکہ جب انڈیا کے مشہور فنکار اداکار منوج کبار پاکستان آئے تو ایون ویو سٹوڈیو میں ان کے لیے ایک استقبالیہ رکھا گیا لیکن یوسف خان نے اس استقبالیہ کی سخت مخالفت کی اور پھر اس پروگرام کو منصوب کرنا بڑا یوسف خان کے والد بریسٹر نواز خان تھے اور وہ دس اگست انیس سو کتیس کو پیدا ہوئے تھے ادھگر یوسف خان کو ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں پرائیڈ آ پرفارمر سے بھی نوازا گیا تھا فلم سنت کا یہ خوبصورت روشن ستارہ 20 ستمبر 2009 کو ہم سب کو چھوڑ کر اپنے کھال کے کیکی سے جاملہ تھا 20 ستمبر 2009 کو اگر دیکھا جائے تو رمضان کی سولہ طریق تھی دوستو ہماری ویڈیو ساتھ منٹ سے اوپر جا رہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ لمبی ویڈیو بنے اب وہ ان فنکاروں کے ہم آپ کو تصابیر دکھاتے ہیں جو رمضان کے مہینہ کے اندر انتقال کر گئے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اور اپنی فہمی کا بہت سارا خیال رکھنا ہے تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی موسیقی